دیان سے سن لیں جنابِ ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے یہ مسئلہ ضروریاتِ دین میں سے ضروریاتِ دین میں سے قطعی اصولی مسئلہ وہ تھے یا نہیں تھے اس کی بہت تمہیں فکر ہے خود اپنے آپ کو دیکھو تم مومن ہو یا نہیں ہو اپنے ایمان کی فکر کرو اپنے ایمان کی حفاظت کرو ہم سے ان کے بارے میں قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کو مومن مانتے تھے یعنی ہم سے ہمارے ایمان کا سوال ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں انہوں نے نبی کی ناتیں بھی کہیں نبی کی خدمت بھی کی نبی کی حفاظت بھی کی ظاہری طور پر سہارا ہم ان کی کوئی بے عدبی کرتے ہیں کوئی ان کو مومن مانتا ہے اس کا ذوق ہے مانے اس پر کوئی اعتراض نہیں جو نہیں مانتا اس پر اسرار نہیں ہے کہ مانو ایسا بھی نہیں جو خاموش ہے وہ آفیت میں ہے میرے بھائی جب ہم ایسی باتوں میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں جو ہماری نہیں جنت دوزرزینہ اللہ کا کام ہے وہ قیامت کے دن فیصلے کرے گا جو شخص جنتی ہوگا لوگوں کے کہنے سے وہ دوزری نہیں ہو جائے گا دوزری ہے وہ جنتی نہیں بن جائے گا کیوں ہم ان بیتوں میں پڑے رہے ہیں یہ داگرِ محشر جو ہے جس نے مالک یومدین نے فیصلے کرنا ہے اس پر جیس باتیں چھوڑ دیں باقی رہ گی یہ بات کہ وہ طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے اب اہلِ سنت کی زیادہ تعداد کہتے ہیں کوئی ایمان نہیں لائے شیعہ کہتے ہیں مومن سے مگر اس بات پر شیعہ بھی متفق ہیں جگڑے کی بات نہیں کہ دنیا میں وہ اسلام نہیں لائے صاحب بات کتاب ہم صاحب زبان سے جو جی کہ یہاں انہوں نے کوئی کرمہ کا ایران نہیں کیا کوئی آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی کسی قسم کیا رویہ ٹھیک ہے آپ کی حمایت بھی کی بیٹے بھی ساتھ جتے رہے ان کو بھی کہا کہ بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا بیری بھی اسلام لائے یہ سب باتیں ہیں مگر یہاں ظاہر میں وہ بلکل شیعہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اولاں پہلے جیسے تکیہ ہوتا تھا برظاہر اسی طرح بنے رہا ہے جس طرح کافر تھے کوئی اسلام کا انہوں نے ایران نہیں کیا وہ کافر اور مشرقی سمجھ جاتے یہ کافی میں بھی ہے مگر وہ کہتے ہیں اندر سے مومن سے بسم اللہ اگر اندر سے مومن سے اللہ تعالیٰ انسیخ ہے یہی سنوک کرے گا مگر دنیا میں سب مانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا لیکن شیعہ تو نہیں مانتے شیعہ نہیں مانتے نہیں مانتے ہیں بھئی مجھ سے زیادہ شیعوں کو کون جانتا میں سارا ان کا دفتر حدید یہ ہو سب موت ہیں کہ دنیا میں وہ بلکل ظاہر مسلموں کی طرح رہے ہیں آپ کہتے ہیں اندر سے وہ مومن سے ہمیں اس سے کوئی بیعت نہیں اگر اندر سے مومن ہے تو اللہ جانتا مگر ہم دلکل ظاہر جانتے وہ کہتے ہیں بلکل ان کو بھی لوگ مشرق فرمجد ہے یہی طرح ان سے شروع ہوتا تھا مگر اس بارے میں ایک حکمت کا بیان کرتے ہیں یہ انہوں نے روئیہ اسران کی بتری کے لیے اختیار کر ریا تھا رہے چچا ابو طالب انہوں نے نبوت کے دور کو پایا اور پیارے حبیب محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی حتی کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے پہ بیٹھے رہے جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابو طالب محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے سچا مانتے تھے قرآن کو دین کو اسلام کو حقیقت کو سمجھتے تھے پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھدیجے کے دین پہ آ گیا مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا لیکن اب میں اپنے باپ کے دین پر یہ آخری الفاظ ہیں علیہ دین عبد المطلب باپ کے دین پر قوت ہوگی نظامی اگر کوئی پڑھتا پڑھاتا ہے تو مشکات کا کتاب الیمان یہ جو تنظیم نے شاٹ کیا ہوا ہے تین پہلے صفوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے مشکات میں حدیث جب میری آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کوئی ایسا کلمہ بتاؤ کہ بندہ بلکل شاٹ طریقہ جنت میں جانے کا تو سرکار نے فرما وہ کلمہ پڑھے جو میرے چچے نے رد کر دیا تھا یہ تو مشکات کے پہلے تین ورکوں میں لکھا ہے بیت اللہ نبزا محمد ولما نطاعن حوله ونناظل ونسلمه ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل وابید يستسخى الغمام بوجهه ثمان الجطام عصبة للأرامل يؤذ به له اللاق من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل اپنے چچا کے شیر کو پیش کیا یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شیر کہا تھا آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شیر کا حق ادا کر دیا کہ ہاں ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا نہ میری تلوار چلے گی نہ میرا نیزہ اٹھے گا نہ میرا تیر چلے گا اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں نہیں ہاں ہاں میں اس سے چھوڑ دوں گا کب جب میری لاش کہ ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے مل لے جے بے جے اس تو پہلے کوئی مائیدہ لال لہتے بھی کھاوے ہاں کہا رسول اللہ آج میں نے اس شیر کا حق ادا گیا کہا ہاں جانے کا پیمانہ ان کی محبت اور ان کا عمل اور ان کا کردار ہے رات دن کا تو پھر پیمانہ یہ ہے اگر پیمانہ کسی کی اپنا منشاہ اور مرضی ہے تو جو چاہو بناتے بھی رو حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کو ہر کوئی سو جاتا اپنے اپنے بستر پر تو حضرت ابو طالب کہتے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سب کے سامنے اپنے بستر پر لیٹ جائیں کیونکہ لوگ جانک کے دیکھتے تھے دشمن مخالف تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ محمد اپنے بستر پر سو گیا ہے تو آقا علیہ السلام اپنے بستر پر سو جاتے جب تھوڑا سا اندھیر اور خود بیٹھے تکتے رہتے جب اندھیرہ چھا جاتا اور دیکھتے کہ اب کوئی جانک تانک نہیں کر رہا ہوگا جہدت ابو طالب خموشی سے مصطفیٰ کو اٹھاتے ادھر سے علیہ مرتضیٰ کو اٹھاتے آئے کہ کوئی بدبخت اگر رات کو تلوار لے کے حملہ کرے تو میرے علی پر ہو جائے محمد پر نہ اب مجھے اپنے ایمان کے ساتھ قسم کھا کے بتا دو کہ اگر بات بڑی خاص ہے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بطور بتیجے کے یتیم بتیجے تھے یتیم بھائی کے بیٹے تھے محبت بہت تھی محبت بہت تھی اور یہ صرف وہ تب ہی نسلی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے مان لیا کوئی شک نہیں بڑی محبت تھی مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی جتنی محبت ہو لاکھ ہو مگر بے پناہ محبت کے باوجود کوئی اس محبت کے ساتھ بتیجے پر بیٹا بھی قربان کرتا ہے بتیجے پر کوئی بیٹا قربان کرتا ہے اگر خالی یہ عمل بتیجہ سمجھ کے کرتے تو اوروں کو لٹاتے انی کو نہ لٹاتے اور جب انی کو ان کے بستر پہ اور ان کو اس بستر پہ لٹا دیا تو یہ محبت صرف بتیجہ کر کے نہیں نبی آخر زمہ کر کے بھی آپ صحیح کہتے ہیں آپ کا عقید ٹھیک ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کا کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا جتنا مہتبر کتاب کی بہت مہتبر حدیث ہے اس میں حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے کلمہ نہیں پڑھا میں نے کہا مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک قائدہ ہے جو آپ کے ہاں بھی ہے قائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث توجہ ہے اگر کوئی حدیث قرآن سے تکرا رہی ہو تو میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا فضل بو ہو علجدار اسے دیوار پر مار دو ہمارا کلام کبھی قرآن سے نہیں تکرائے گا وہ ہماری حدیث ہی نہیں ہے جو حدیث قرآن سے تکرائے صحیح قرآن کا حکم ہے اس سے حدیث رڑ گئی آتا تو قرآن کو مانو حدیث کو نہ مانو میں نے کہا آپ کے ہاں یہ قائدہ ہے کہنے لگے ہمارے ہاں یہ قائدہ ہے قرآن سے اگر کوئی حدیث تکرائے گی ہم اسے نہیں مانے کے چاہے اس کے سبب ٹھیک ہو چاہے اس کا مطم ٹھیک ہو وہ حدیث ہی نہیں ہے میں نے کہا مولانا اگر یہ حدیث مان لے کے ٹھیک نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں ایسا یہ بخاری میں ہے تو میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں ذرا دیکھئے یہ قرآن کی آیت کا مقابلہ کر رہی ہے یا نہیں کہنے لگے سنائیے مجھے قرآن کی آیت سنائیے میں نے آیت سنائی سورہ مبارک انفال کی چوہتر میں آئے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کو پنہ دی اور میرے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہے امام علامات صاحب تصریر علمانی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی چونکہ جو سعداد ہیں وہ ان کے جد ہیں آئیم آئیال بیت کے وہ جد ہیں حضرت مولا علی کے وہ والد ہیں اور ان کا معاملہ یہ کہ انہوں نے حضور کی بے پناہ خدمت کیے اور یہ بات سیدی آل حضرت نے فتاور عزبیت شریف کی اندر بھی لکھی ہے کہ ان کا معاملہ اور لوگوں ابو لاحب جیسا ہی ان جیسا نہیں ہیں انہوں نے ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری ہے محبت کیے پیار کیے اس قدر محبت کیے کہ واضح روایات میں موجود ہے کہ جناب حضرت ابو طالب اپنے بیٹوں سے پڑھ کے رسول اللہ سے محبت فرماتے تھے تو چونکہ اس سے سادات کی دل ازاری ہوتی ہے خود آل بیت کے آئمہ کے وہ جد ہیں ان کی دل ازاری ہوتی ہے اس لیے علامہ حالوسی فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر جب بھی کریں تو اچھے انداز سے کریں تاکہ سادات کی دل ازاری نہ ہو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چیز سادات کا دل دکھاتی ہے وہ سیدہ زارہ کا دل دکھاتی ہے اس لیے ان کا عدب واقعی ایمان عدم ایمان دونوں طرف کے علماء علیہ السنت کے یہ نظریہ آئے یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے چلو وہ تو دشمن تھے وہ ایمان نہ لائیں تو انسان سبر کرتا یہ تو دشمن ہے اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا کفالت کی آپ کی تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارٹ کیا ہے قریش نے کھانا پینہ بند کر دیا شعاب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا اب بنی حاشم کو کہ ان کا تین سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے کیسا نبی کا دل کرتا ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا موت کے وقت آکے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں سفارش کر سکوں آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں کیسا دل مچلتا ہوگا ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی مجھ سے اتنی محبت کی آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغ لا رہے ہیں ابو طالب نے چند اشار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے تھنڈی کر دیتا اللہ علیہ وسلم پر ان کا احسان ہے بخاری مسلم حدیث ہے حضرت عباس نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کے لئے لڑتا تھا لوگوں سے اے ناسبیوں کو پھکی دیروں بخاری مسلم میں صحابہ کو بھی کلکتا کہ سب سے بڑا دفاع کرنے والا نبی علیہ وسلم کا ابو طالب تھا آپ کے لئے وہ لوگوں سے جھگڑتا تھا آپ نے اس کو کیا نفع دیا بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا ابو طالب دوزق کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا مسلم کے الفاظ ہیں میں نے اسے کھینچ لیا دوزق سے اب صرف اس کے پاؤں دوزق میں کتاب الیمان چپٹر صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو ابو طالب کا چپٹر مل جائے گا ابو طالب کو ہمارے نبی کی شفاعت سے فائدہ پہنچا یہ امام نوی نے باب باندھا ہے مسلم شریف کا کتاب الیمان میں اب صرف اس کے پاؤں دوزق میں ہیں اور دوزق کا سب سے حلقہ عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے یعنی میری شفاعت کرنے حالانکہ کافر کیلئے کوئی شفاعت نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایکسٹرارڈنری قبول کی گئی ہے ابو طالب کے حق میں بخاری مسلم میں موجود ہے اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالی بھی اس کو ویسا کافر نہیں مانتا جیسا کہ کافر باقی آج گر شیعہ اور اس بات سننے بھی ابو طالب کو اپنے وقت کا نبی کہتے ہیں کوئی بھی نہیں کہتا ابو طالب کو نبی کوئی نہیں کہتے پہلے دفعہ میں تمہارا لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں میں نے زندگی میں نہیں سنا کسی نے ابو طالب کے تو اسلام میں بھی شک ہے اس نے تو حضور کے کہنے پر بھی کلمانی پڑا کہا آنا علا دین عبد المطلب حضور روتے ہوئے اٹھے کہ میں نے کوشش کی میرا محسن چچا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑا اللہ نے قرآن اتا دے حضور جل کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت میرے ہاتھ میں آپ نے اس کو نبی بنا دیا اے نعوذ باللہ